دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے گرمیوں کے فراک لائیں ہوں گرمیاں شروع ہونے والی ہیں تو دیکھئے یہ فراک جو ہے بہت ہی سمپل ہے کلر کمبینیشن بھی اس کا بہت ہی سندر ہے اور اس کا پیٹرن کچھ اس طریقے سے دیا گیا ہے سمپل فراک ہم لوگ جیسے سیلتے ہیں اسی طرح کا ہے یہ لیکن دیکھئے جو سفید کلر ہے اس کا کمبینیشن دیکھے چم نٹوں والی ڈیزائن دی گئی ہے جس سے اس کا لک اور زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چینجنگ کر کے ہم اپنی چیزوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اب دیکھئے یہاں یہ بھی دو تین ٹکڑے اس میں استعمال کیے گئے ہیں تو اس کا پیٹرن کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک کلر سے ہماری پیٹی ہے اور چھیت والا جو ہے وہ سب سے نیچے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں والی پیٹ لگائی ہے تو بیچ میں الگ طرح کا کپڑا لگایا گیا ہے تو اس طرح سے دو تین ٹکڑے اکٹھا کر کے اور اچھا کمبینیشن دیکھے ہم فروک ہو یا جو بھی چیز ہم بناتے ہیں اس کو ایک اچھا لک دے سکتے ہیں اسی طرح کا یہ دیکھئے گرین اور پنگ کلر کا فروک ہے یہ بھی سیم پہلے فروک کے پیٹن کے طرح ہے اس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے دیکھئے بیک سائٹ تھوڑا اس طریقے سے ہے اور نیچے سے کٹنگ بلکل سیدھی نہیں کی گئی ہے گولائی میں کی گئی ہے تو ہر چیز میں ہمارا کلر کمبینیشن اچھا ہونا چاہیے اس سے ہمارے چیزوں کا جو لک ہوتا ہے وہ بہت ہی الگ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے جھبلا نوما ہے یہ فروک تو دیکھئے اس میں دو فیبرک صرف یوز کیا گیا ہے نیچے کا فیبرک جو ہے وہ اس طریقے سے پٹری پٹری دی گئی ہے تو پٹریوں میں بہت سارے کلر ہیں جس میں سے ایک کلر کو چوز کر کے پیٹی بنا دی گئی ہے تو اس طرح اگر ہمارے گھر میں کوئی کپڑے ایسے پڑے ہوئے ہیں یا ہے کسی سوٹ سے بچے ہیں یا دو پٹے وغیرہ ہیں تو اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ملا کر چھوٹی بچے کا فروک بنا سکتے ہیں کرتی بنا سکتے ہیں تو دیکھئے یہ کمبینیشن بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس میں کا اگر کوئی بھی کلر ہم پیٹی میں لگاتے تو وہ بہت ہی سندر لگتا اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے بچے کپڑے سے یا سوٹ کے بچے کپڑے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے تیار کر سکتے ہیں کپڑے تیار کر سکتے ہیں اور بہت سارے چیزیں آپ گھر کے لیے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جھبلہ کا ڈیزائن ہے جو کہ ایک کلر میں ہے اور آگے سے بٹن دیا گیا ہے سلیولیس ہے یہ چکن کا کپڑا ہے تو اس طرح کے بھی کپڑے مارکٹ میں آتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ ہے تو آپ گھرے پہ بنا سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو مارکٹ سے بھی لے کر ہم بنا سکتے ہیں دیکھئے بہت ہی سمپل طریقے سے سلا گیا ہے اور آگے دو پاکٹ دی گئی ہے جس سے اس کا لک اکدم الگ ہو گیا ہے تو اس طرح بھی آپ بہت سمپل طریقے سے اس طرح کے جھبلے گرمیوں میں بچوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ فراک ہے اس میں پلیٹیں تھوڑی الگ طرح سے دی گئی ہیں اور پیٹی بلکل سیدھی کاٹی گئی ہے اور کوئی بھی گھر میں آپ کے بچے لیس ہو تو اس طریقے سے آپ اٹیج کر سکتے ہیں اور اپنے فراک کو خوبصورت بنا سکتے ہیں دیکھئے آستین جو ہے سمپل سیدھی کٹ کر لی گئی ہے اور آگے سے اس کو سٹچ کر لیا گیا ہے اور چننٹیں دے دی گئی اس میں کوئی شیپ نہیں ہے اور یہ ایک نیا لک اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ آئیڈیاز ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ملائی ہوں جن لوگوں کو سلائی آتی ہیں وہ آرام سے جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے فراک تیار کی گئے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں جن کو سلائی نہیں آتی ہے وہ یہ سب پیٹن ٹیلر کو دے کے بہت آسانی سے سلوا سکتے ہیں یہ ڈیزائنز تیار کرا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی